بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ورڈ کی فائل کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو تھوڑا سا مشکل بھی ہے جو کہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا لیکن ہمیں آنا چاہیے آفیس کو اوپن کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ ونڈو کی یہاں پہ لیفٹ پین میں بلکل آپ دیکھیں گے تو ونڈو کی جو آئیکن بنا ہوا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ سیچ کا بٹن ہے تو یہاں پہ آپ نے ون ورڈ لکھنا ہے ون ورڈ ون ورڈ تو آپ کے سامنے اور آپ نے انٹر کر دینا ہے تو آپ کا اس طریقے سے مینے اوپن ہو جائے گا اور اب آپ یہاں پہ نئی بلینگ فائل بھی بنا سکتے ہیں ویلکم تو آفیس ٹو تھو تھوہ ونڈ تھرٹین بھی ہے لکھا ہوا اور یہاں پہ آپ کوئی بھی جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹس دی گئی ہیں انہوں نے اسے کسی کو اوپن کر سکتے ہیں تو لیٹس پوز ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس بٹن ہوگا اور آپ کریٹ پہ پریس کریں گے تو آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی تو اس طریقے سے بھی آپ فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے جو شارٹ ہے اور میں جس کو ریکمینڈ بھی کروں گا آپ رائٹ کلک کریں کہیں پہ بھی آپ کسی فولڈر میں بھی رائٹ کلک کر سکتے ہیں اور نیو پہ جائیں نیو کو پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس پریس نہیں کرنا بلکہ یہاں سے آپ نیو پہ جو ہی جائیں گے تو آپ کا سائی بار کھل جائے گی اور یہاں سے آپ مائٹرو سافت ورڈ ڈاکومنٹ کو کر سکتے ہیں تو ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں کہ لرننگ ایم ایس آفیس یا لرننگ ایم ایس ورڈ تو یہ فائل کا نام ہم رکھ دیتے ہیں اور اس پہ ہم کام آگے چلتے ہیں اور کرنا سیکھیں گے تو یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں کچھ بھی تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے و پریس شفٹ اور و کیا تو یہ کیپیٹل میں چلا گیا ویل کم ٹو اب میں نے ایچ پریس کرنا تھا تو شفٹ پلاس ایچ کو میں نے پریس کیا تو ایچ بڑھا ہو گیا کیپیٹل میں ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے ساتھ کی بورڈ پہ اگر دیکھیں تو شفٹ کے اوپر کیپس لاک بھی ہوتا ہے اس کو اگر پریس کریں گے تو وہ کیپیٹل میں لکھنا شروع کر دیتا ہے پارورٹ اکیڈوی تو اب اس کو میں نے تھوڑی سی کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں سنٹرلائز کرتا ہوں انڈرلائن کر دیتا ہوں یہ میرے پاس آپشنز ہیں جو میں یوز کر سکتا ہوں اس کو کلر بھی میں موقع دے سکتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون سکھیں گے اور ہماری ویب سائٹ ہے اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک انٹرلیکشن ہے ایمیس ورڈ کا جہاں سے ہم اپنے لیپسز کو یا لیسنز کو سٹارٹ کریں آپ دیکھیں یہ انڈرلائن دونوں ہوگا میں ان کو انڈرلائن نہیں کرنا چاہتا اور اس میں سے میں اس کو بڑھا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو مزید یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم ون بے ون سیکھیں گے لیکن آج ہمارا چونکہ انٹرلیکٹری لیکچر ہے تو اس میں صرف آپ کو آفیس کی فائل بنانا آنے چاہیے اور کی بورڈ کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کی بورڈ کے کتنے فنکشن کی ہوتی ہیں نمیرک کی ہوتی ہیں الفیبیٹیکل کیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ سپیشل کیز ہوتی ہیں تو یہ ہے ایمیس آفیس کی ایک فائل بنانے کا طریقہ کار اور یہاں پہ اگر ہم ٹاپ پہ دیکھیں تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوم انسٹ ڈیزائن پیج لی آؤٹ ریفرنسز میلنگز ریویو اور ویو اس کو منیو بار کہتے ہیں جہاں پہ نام لکھے ہوئے ان کو منیو بار کہتے ہیں اور یہاں پہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ شیپس وغیرہ ہیں تو ان کو ہم طول بار کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ساری کیز کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں یہ ون بی ون ہم کور کرنا شروع کریں گے آج ہم نے جو فائل کریئٹ کرنا سیکھی اور اس کو اب ہم دو طریقے سے سیو کر سکتے ہیں ایک تو میں نے اس کو سیو کر دیا اس کا رینیم پہلے میں نے کیا ہوا تھا تو اب جو ہے میں اس کو کسی اور نام سے سیو کرنا چاہتا ہوں تو فائل پہ جائیں گے اور یہاں پہ سیو کا ہے تو اسی نام سے سیو کر دے گا اب میں اگر اس فائل کو پہلے نام نہیں دیا تھا تو سیو ایز پہ جاؤں گا اور یہ مجھے پوچھے گا کہ کہاں پہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں جی ایم ایس لرننگ ایم ایس ورڈ اس کی جگہ پہ میں کوئی اور نام اس کو دینا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا ٹریننگ ایم ایس آفیس اور میں نے سیو اینٹر سے بھی کر سکتا ہوں یا سیو کے بٹن کو پریس کروں گا تو یہ فائل دلیکیٹ سیو ہو جائے گی اب میں دیکھ سکتا ہوں سکرین پہ جا کے کہ لرننگ ایک تو یہ ہماری فائل ہے اور ایک اور فائل ہوگی ٹریننگ یہاں پہ یہ پڑی گئی ہے اس سائٹ پہ آگی اس میں آپ کو اپنا جگہ پہ فٹ کر لیا تھا تو اب ہم یہاں پہ ڈرائگ کر کے بھی کسی دوسری جگہ پہ لوکیشن دے سکتے ہیں تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ایم ایس ورڈ کو کس طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں ون ورڈ لکھتے ہوئے جو ہے رن کی پلیس وہاں پہ اور رائٹ کلک کرنے سے بھی ہم فائل اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے سیکھا کہ اس کو فائل کو سیو کیسے کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ لرنگ جو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کو سمجھ جائے ہوگا آپ نے اپنے ٹائم میں یہی پریکٹس کرتے جانا ہے جو ہم کیا کریں گے ان کو آپ اپنے ٹائم میں پریکٹس کریں اور انشاءاللہ جلدی ہی آپ اپنے اس کوس کو بھی سکسیس پولی اچھیو کر لیں گے اور اگر آپ نے ساتھ اچھی پریکٹس کی تو آپ بھی ایکش پول ہو جائیں گے تھانکیو فور واجن اللہ حافظ